بسم اللہ الرحمن الرحیم فدیہ دیتے وقت یا فطرانہ دیتے وقت یا زکاة دیتے وقت کہ یہ بتانا ضروری ہے کسی کو کہ میں یہ فطرانہ دے رہا ہوں یا میں یہ زکاة دے رہا ہوں اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں بتایا تو ہماری زکاة ادا نہیں ہوگی اور اگر بتا دیں گے تو لینے والا جو ہے وہ سامنے والا برانہ منانے گئی اور اس کی عزت نفس مجرور ہوگی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فطرانہ ہو یا زکاة ہو یہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ نیت کرنی اور فطرانہ ادا کرنا ہو یا پھر زکاة ادا کرنی ہو تو اس کو فطرانہ ادا کرنے کے لیے یا پھر زکاة ادا کرنے کے لیے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ فطرانہ ادا کر رہا ہوں یا میں یہ زکاة ادا کر رہا ہوں کہ تم میرے زکاة کے پیسے نے لو میرے فطرانے کے پیسے نے لو یہ بتانا ضروری نہیں ہے ہر بندے کی عزت نفس ہے اور شریعت نے کسی بھی شخص کی عزت نفس کو مجرور کرنے سے جو ہے نہ وہ روکا ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت کو جو ہے نہ وہ ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ یہ جو میں رقم دے رہا ہوں یہ فطرانے کی ہے یا یہ زکاة کی رقم ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکاة کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں یا پھر میں فطرانے کے پیسے دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے